یا اگر ماضی کہ ہم نواز شریف صاحب کے ان بیانات کا ذکر کریں جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کھاتے ہیں ایک ہی چیز پہنتے ہیں ہمارا انہوں نے کہا جی رب بھی ایک ہے تو یہ چیزیں مان کے پھر کیا ہم پڑوسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں یا میرے خیال سے جو ادارے کہتے ہیں یہاں پر دیر سٹینسز پہنے ہر پڑوسی کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے حصول یہی ہے آپ پڑوسی بدلی نہیں کر سکتے آپ ان کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر پوائنٹ یہ آتے ہیں کہ برابری کی سطح پر دعلقات اچھے ہوتے ہیں برابری کی سطح اس وقت ہوتی ہے دیکھیں میری بات بڑی سیدھی سی ہے برابری کی سطح اس وقت ہوتی ہے جب آپ معاشی طور پر سٹیبل ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ معاشی طور پر برابری کر رہے ہوتے ہیں اب ایک غریب اور کمیر اگر ہم سائے اکٹھے ہوں تو وہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتے آپ سو دفعہ کئی ہے کہ برابری کی سطح پر آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کلمہ کو قتل کر رہے ہیں آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کی مسجدیں جنہاں آپ اس میں نماز پڑھنے نہیں جا پاتے آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہر روز جو ایک دہشت گردی ہوتی اور اپنے گھر میں ہوتی ہے مسلمان مسلمان کو مارتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم پڑوسی ملک سے کیا یہ انڈسٹینڈنگ ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیں کہ ہم ان سے کم تر ہیں اور پھر ہم تعلقات باہل کر لیں نہیں آپ کو دیکھ کر لیں کم تر آپ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیے مگر یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہی ہے کہ آپ ان سے کم تر ہیں اور آپ اس کم تر آپ اس وقت ان سے کم تر ہیں مگر اس کو ایک ذہن میں یہ لے کے کہ ہم نے ان کے برابر ہونا یا ان سے بھی آگے جانا ہے یہ معاملات کو آگے لے کے چلیے جب تک آپ مرض کی تشخیص نہیں کرتے ہیں آپ علاج نہیں کر سکتے آپ سو دفعہ کیجئے کہ آپ چین کے برابر ہیں آپ چین کے برابر نہیں ہیں آپ سو دفعہ کیئے کہ آپ انڈیا کے برابر ہیں آپ انڈیا کے برابر نہیں ہیں مگر ان کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کم تر رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مال نہیں کیا اس وقت آپ ان سے کم ہیں تب میں آپ سے کوکلی اس پر جانا جاؤں گا what do you think can be the solution اس dispute کا اس سارے معاملے کا کیا کبھی کوئی حل نکل سکے گا دیکھیں میں پھر اپنی بات پر سٹریس کروں گا کہ طاقتور اور کمزور کے درمیان جو ہے وہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا معاملہ آپ اس معاملے کو بھلے اس جگہ پہ رکھئے اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیے جب تک آپ انڈیا سے کمزور ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے یہی حرکتیں ہوتی رہیں گی انٹرنیشنل جو ان کو سپورٹ ملتی رہے گی آپ کو سپورٹ نہیں ملتی اس کی بھی اپنی ریزنز ہیں آپ اپنا مذہب کی بات کرتے ہیں وہ سیکلر ہیں وہ دنیا باقی رومیننگ ساری سیکلر ہے جب وہ سیکلر ہیں اور دنیا ساری سیکلر ہے تو وہ ساری کی ساری سپورٹ اس طرف جائے گی دوسری طرف یہ ہے کہ آپ فرض کریں خدا نہ خاصتہ اگر آج لڑائی شروع ہوتی آپ چار دن کی لڑائی فورڈ نہیں کر پاتے پہلے تو پندرہ سولہ دن بیس دن نکال جاتے تھے آپ چار دن بھی شاید پورے نہیں نکال سکتے تو جب آپ نہیں نکال سکتے آپ لڑ نہیں سکتے دوسرے ملکوں سے تو آپ کو چاہیے یہ کہ اس میں مذاکرات بھلے کرتے رہیں مگر اپنے معاملات کو بہتر بنائیں اپنی معیشت کو بہتر بنائیں جب آپ کی معیشت بہتر ہوگی جب آپ ان کے ساتھ ایکویل ہوں گے تو پھر ایکویلیٹی جو ہے وہ معاملات کو خلاد کرنے میں مدد دے گی ادر وائز اس کا کوئی اور وہ نہیں ہے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یہ میں توجیز سے دیکھیں میں بتاؤں بات یہ ہے جو برابری ملکوں کے درمیان ہوتی ہے وہ سوورن برابری ہوتی ہے جیسے سوورنٹی کہتے ہیں جہاں تک ایکانومی اور ان چیزوں کا تعلق ہے یا انٹرنل لارڈ آرڈر کی سیچویشن کا تعلق ہے یہ اندر کمزوری ہوتی ہے اس میں جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جس کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہ آپ کی انٹرنل ویکنس کو ایکسپارٹ کر رہے ہیں آپ سے کوئی کنسیشن لے جائے وہ بات الگ ہے کہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ پرابلمز آ سکتی ہیں کیونکہ آپ انٹرنلی ویک ہیں یا آپ کی ایکانومی اتنی سٹرانگ نہیں ہے لیکن ایکویلٹی جیسے ہم کہتے ہیں وہ سوورن ایکویلٹی ہوتی ہے کہ پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر ہے یہاں کا پرائم نیسٹر کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آج تو چیفہ فامی صاحب نے کہا کہ ہم سب کو ہم کوئی تفریق نہیں کر رہے ہیں اور تمام جو طالبان ہیں یا ٹیلسٹران کے یہی کٹھے ہم کر رہے ہیں غالباً ایک بقت آیا ہے کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اچھا یہ جو نکتہ کمران مرزا صاحب نے اٹھایا تھا کہ یہ اس ریجیم کی بات ہے کہ اب بلا تفریق ہو گئے ہیں معاملات اس سے پہلے بلا تفریق نہیں ہے ابھی بھی تفریق موجود تھی بارہ دیکھیں آپ تفریق کو سمجھیں بلا تفریق نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے حافظ گل بہادر سے اور مولوی نظیر سے معاہدہ کیا ہوا تھا وہ دونوں وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے افغانستان میں اور چونکہ ہمارے ساتھ ان کا پیس ایکریمنٹ تھا تو ہم ان کے ساتھ ان کے خلاف جنگ نہیں کر رہے تھے ہم نے حافظ گل بہادر کو چھوڑا ہوا تھا اور مولوی نظیر کے فرقے کو دونوں کے گروپوں کو چھوڑا ہوا تھا اب ہم ان دونوں کے خلاف بھی آپریٹ کریں اب آپریشن ہو رہا ہے اس میں ہم نے حافظ گل بہادر اور مولوی نظیر کے گروپ کی تفریق چھوڑ دی ہے لیکن ہم نے افغان طالبان کو کچھ نہیں کہا ہم نے افغان طالبان کو یا حکانی نیٹورک کو ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں ہم آپ کو والنگ دے رہے کیونکہ اب ہم آپریشن شروع کریں گے آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں آپ کا اپنا ملک ہے جا کے وہاں پہ جو بھی کرتا ہے کریں تو وہ چڑے گئے اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا کچھ انفلونس ہے افغان طالبان کے اوپر اور آپ ان کو مذاکرات کے ٹبل پہ لارے ہیں اگر پاکستان بھی ان کے ساتھ ایک جنگ کا اعلان کر کے لڑ رہا ہوتا تو پھر افغان گورنمنٹ اور ان میں گفر کوئی نہ ہوتا یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ یہ چیز ہمیں پتا تھی کہ امریکہ کسی نے کسی دن تنگ آ کے اپنے آپ کو یہاں سے لے جائے گا اور ساتھ انٹو بھی چلا جائے گا اور ہم بلا بجا افغان طالبان جن کا جنگ ادھر ہے ہم ان کو اپنے خراب لڑتے رہیں گے وہ ان کو ایک دفعہ آپ سب کو چھڑ بیٹھیں تو وہ ہمارے لوگ تو ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو منع کرے کے بھی ادھر نہ جائیں لیکن جو دوسرے آئے ہوئے ہیں وہ انہی مہاجرین کی طرح ہے جن کو ادھر سے مار پڑی کوئی ادھر آ گیا سر اس کو اگر آپ سم اپ کر دیں گوڈ اور بیٹھ طالبان ناظر میں رہے ہیں اس کو گوڈ اور بیٹھ نہیں کہتے کبھی نہیں رہے کوئی گوڈ اور بیٹھ کا قصہ ہے ہی نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ امریکہ یہاں پہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو کچھ نہیں کر سکا ٹیکل نہیں کر سکا اور ہم سے تبقع کرتا ہے کہ آپ ساروں کو ساتھ لڑائی سنو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری کپیسٹری بلڈ اپ کرو اس کو شرم نہیں آئی کہ انڈیا کو دیتا رہا ہے ہماری کپیسٹری بلڈ اپ نہیں کی کیا انڈیا کے ذریعے وہ افغانستان میں گھسا تھا تو پاکستان کہتا ہے کہ نہ آپ ہماری کپیسٹری بڑھاتے ہیں بریک کی جانب سر مجھے جانا ہے نہیں آپ خود اس کا کچھ کرتے ہیں ہم سے تو وقع کرتے ہیں ہم ہر کسی کے ساتھ جا کے مو ماریں ٹھیک ہے ایک بریک پیسٹ جانا ہے وقت ہو رہا ہے اس ایشو کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اب کین وی ہوپ کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے یہ ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے اس سارے معاملات میں جہاں ایل او سی پہ بڑی کشیدگی ہم نے دیکھی اور اس سے کچھ پوزیٹیو آؤٹکم ہو سکے گی مذاکرات کے بعد لیکن یہ بنیادی طور پر یہ مذاکرات نہیں ہو رہے یا ہو رہے ہیں اس کی وجہ میں جائیں گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا انڈیا پاکستان مذاکرات کی بنیاد ایک ہی بات پر ہے وہ یہ کہ جس قسم کی بھی آپس میں ہماری ٹینشن ہے اس کو ریڈیوز کیا جائے ٹینشن کس چیز پہ ہے ٹینشن کس چیز پہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک سوفٹ میری بیلی ہے یہ پاکستان جو ہے یہ میری پسلی کے ساتھ لگا بیٹھا ہے چوری کی طرح یہ اس کا ایک پکہ سیاسی یہ اس کا ایک رویہ ہے پاکستان کا کیا ہے کہ ایک بہت بڑی ہجمونی ہے انڈیا کو بہت بڑا اس کو مجھ پہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ علاقے کے ادبار سے فوج کے ادبار سے ڈپلومیسی کے ادبار سے سب سے بڑا ہے اور میں جو ادھر اگر کوئی حرکت کرتا ہوں ریڈن میں تو مجھ پہ مطلب ہے اس کی روک ٹوک ہے اب وہ جو ریڈنل روک ٹوک ہے تو یہاں ایک منٹالیٹی بنی ہے کہ انڈیا کو اندہ ہے کہ بھئی ہمارے پہ روک ٹوک ڈالے انڈیا کے پاس لیوریجز ہیں ان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں انٹرنیشنل کہ وہ کر لیتے ہیں روک ٹوک پاکستان کو یہ ٹینشن ہے انڈیا کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پڑوس میں ایک ہسٹائل خوت بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی کیا مجبوری ہے پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ ہر وقت لڑ نہیں سکتا ٹرکے دیکھ لیا ایک ہٹر میں بھی پینسٹ میں بھی اور بعد میں بھی ٹینشن میں کر کے دیکھ لیا صحیح اب اگر دونوں یہ تسلیم کرتے ہیں انڈیا یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم نیبرز نہیں بدل سکتے پاکستان یہ تسلیم کرے کہ ہم ہر وقت لڑ نہیں سکتے فوجی لڑائیہ نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو کسی ایسی پوائنٹ پہ آنا پڑے گا جہاں پہ بقول جنرل صاحب کہ ساورن قوتوں کے طور پر ایکوالیٹی اچیف کر لیں اچھا وہ ساورن ایکوالیٹی کس طرح اچیف ہوگی ویسے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے ساورن ایکوالیٹی کوئی چیز نہیں ہوتی پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہوتی یہ تصوراتی بات ہے لیکن اگر جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں ڈیپلمیٹک تو ایک دوسرے کو ساورن ایکوال سمجھ کے ہو جاتی ہیں پاکستان انڈیا پاکستان کو ساورن ایکوال سمجھ کے ایک ہی بات پہ کر سکتا ہے کہ امن کے وقت کو بڑھایا جائے اور ٹینشن کے وقت کو اور اس کی وجوہات کو ریڈیوز کیا جائے ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ بیدواری ہے انڈیا کی پاکستان پر پاکستان کی انڈیا پر بیدواری ہے اعتبار پیدا کرنے کے لیے جن کو وہ confidence building measures سی بی ایمز کہتے ہیں ان کی طرف جانا پڑے گا اور جنرل مشرف نے بالکو صحیح کام کیا تھا کہ اس کی طرف گیا جنرل مشرف نے کشمیر سے لے کر ٹریڈ تک اور کلچرل ایکسچینجز تک کے طور پر سی بی ایم کو بلڈ کیا اب اس پر مزید کام ہونا چاہیے تھا اس کی پروگرس کیا ہے انسائیڈرز کو پتہ ہوگا لیکن سامنے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو سی بی ایمز یونی ڈسٹرڈ ہو جاتے ہیں یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے پاکستان اور انڈیا کو sovereign equals کے طور پر سی بی ایمز کو فردر کرنا چاہیے